بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی علمی وعلا لبارک وسلم ویورز آج کی جو پروپٹی کی ویڈیو ہے یہ بہت امپورٹنڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تھوڑا سا منیمم رینج رکھتے ہیں اور اچھی سوائیٹی بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ گیٹر کمیونٹی بھی ہو ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو ہے تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی اس میں آپ کو گھر بھی دکھاؤں گا اس کی لوکیشن بھی بتا رہا ہوں مین فیصلہ بار روڈ کے اوپر میں اس وقت موجود ہوں سنتالیس پل سے جا رہا ہوں انچاس ٹھیل کی طرف کو رائٹ شیڈ کے اوپر ہمارے پاس ایک سرکاری سکیم ہے جس میں ہمارے آؤڈڈور گیمز کے جو پلے گراؤنڈز ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں اور میں اس وقت ٹرنک کر چکا ہوں خیابان نفید کی طرف تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا وائٹ ہاؤس جو کہ ہمارے ایک جاننے ہی والے ہیں وہ بنا رہے ہیں اپنے لیے اپنی رہائش کے لیے تو پہلے پہلے تو سب ہی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے یا کچھ ایسا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے جی یہ ایک وائٹ ہاؤس ہے جو کہ اپنی رہائش کے لیے بنا رہے ہیں خیابان نفید کا یہ مین گیٹ یہ اس کی مین انٹرنس اور میں اس وقت پروپٹی کی لوکیشن کی طرف جا رہا ہوں ایک جیکٹلی یہ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ بڑا چالیس فوٹ کا لین جی میں اس وقت گھر کے بالکل سامنے فرنٹ پہ موجود ہوں اس گھر کا جو ٹوٹل رکبہ ہے وہ تین مرلے ہے فرنٹ الیویشن آپ نے دیکھا ٹھیک ہے وال گریسنگ یا ایسے ہم پوچا گرافی بھی کہتے ہیں وال گریسنگ بھی کہتے ہیں یہ تین مرلے گھر فور سیل کے لیے اویلیبل ہے فرنٹ ٹیلیویشن بہت اس کا آٹ کلاس ہے زبردست ہے آج سے دو ماہ پہلے یا تین ماہ پہلے جو کنسٹرکشن ہوئی ہے تین مرلے کے گھر کی قیمت میکسیم میکسیم پینسٹھ یا ستر ہوتی تھی ٹھیک ہے جی لیکن اس گھر کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ اسی لاکھ کی جاری ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے اور یہ بلکل فریش کہا رہا ہے ابھی اس کا تھوڑا بہت کام پینڈنگ میں ہے یہ آپ کو پینٹ کی بالٹین شارلٹین سے پتہ لگ جائے گا باہر دیکھ رہے ہیں جی گراج کے اندر ہمارے پاس ٹیب موجود ہے چھوٹی گاڑی مہران وغیرہ ازلی یہاں پارک کی جا سکتی ہے ڈورور کا آپ چیک کر سکتے ہیں گلی سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ ڈیڑھ سے پہنے دو فٹ یہ گلی سے انچا ہے سیوریج کا کسی قسم کے کوئی ایشو نہیں ہے گیس کی سولت موجود ہے بجلی کی سولت موجود ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اس کی ریسٹری کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کی ریسٹری کروا سکتے ہیں یہ پروپٹی آپ کے نام پہ انتقال نامہ اس کا جاری ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو بینک کے تھو لینا چاہیں تو بینک بھی آپ کو اس کے اوپر موٹ گیج دے دے گا یا لون دے دے گا یہ اس کا چھوٹا سا اوپن سپیس ہے جہاں پہ اس کی وینٹیلیشن ہے ہوا روشنی کی حمد ورفت کے لیے ایک یہ روم ہے واش روم ہے واش روم جو ہے یہ اٹیچ ہے دونوں کمروں کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ابھی کام چل رہا ہے اس کا وائٹ واش کا کام چل رہا ہے تو یہ سار انچے سکلیپنگ سے آپ کو پتا لگ رہا ہوگا باقی کچھ یہاں پہ سامان وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے ہم اس کو ذرا سائیڈ پہ کر لیتے ہیں یہ دیکھ کبر علماریاں موجود ہیں تو یہ چیک کر رہے ہیں آپ علماریاں وغیرہ لائٹ ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تین پلے کی علماریاں ہیں تین مرلے کا یہ ڈبل سٹوری گھر سیلنگ علماری کبر کے ساتھ اسی لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے سکرین کی اوپر نمبر موجود ہے اگر آپ یہ گھر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں فوری طور پر رابطہ کریں انشاءاللہ کوئی مناصب سے آپ کی ڈیل بنائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی مناصب سے مراج یہ ہے کہ کوئی زیادہ اس میں لچک نہیں ہوگی لیکن یہ بشرت ہے کہ بندہ جو لینے والے ہیں وہ آگے بلکل سنسیر ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو جیسے میں بتایا کہ یہ واش روم ہیں دو کمرے کا سا اٹیچ ہے دو کمرے آپ نیچے دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں مین جو اس کا ٹی وی لاؤنچ ہے اس طرف ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارا کیچن بھی ہے یہ دیکھیں اچھا ٹائل ورک آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بہت زبردہ خوبصورت ہے دیوار بڑی خوبصورت سجائے گی یہ ڈیکوریٹ کی گئی ہے چھوٹے چھوٹے خانے بنائے گی ہیں سیلنگ یہاں پہ موجود ہے کچن اوپن کچھن ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک پراپر ہود پراپر اگزاز کے لیے لگانا ہے جسے اس کی وینٹیلیشن پراپر ہو سکے یہیں سے ہماری سٹیرز آپ ہو رہی ہیں کافی سارے کے بنائے یہاں آپ کا کافی سارا گروسٹری کا جو سمان ہے وہ یہاں پہ ان ڈروز کے اندر جو سانا وہ سیٹل ہو جائے گا یہ بھی پیچھے اوپن سپیس یہ وہی اوپن سپیس ایک آپ نے شروع میں دیکھی اوپن سپیس ایک یہ دو اوپن سپیس دی گئی ہیں سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے آپ اس نمبر کے اوپر کسی بھی وقت میں رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ کی پراپٹی آپ اس کو سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں گھر نیا ہے یا پرانا ہے یا وہ آپ کا کوپ لاؤٹ ہے آپ وہ سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس گیون نمبر کے اوپر رابطہ کریں انشاءاللہ اس کا وزٹ کیا جائے گا باقی یہ اوپر میں اس وقت فرس فلور کے اوپر آگئے ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلورنگ بہت زبردست خوبصورت فلورنگ ہے اور کیچن اوپر بھی موجود ہے ٹبل کیچن کے ساتھ چھوٹی گاڑی گراج کے ساتھ تین مرلے کا ہے یہ خوبصورت نقشے کا گھر اور بڑی اچھی سوسائٹی کے اندر گھر ہے جی ٹھیک ہے جی رشتری انتقال ہر ایک چیز صلت موجود ہے پینے کا میٹھا پانی سب سے بڑی بات سرکودہ شہر میں رہتے ہوئے پینے کا میٹھا پانی گیٹڈ کمیونٹی کے مزے مارکیٹس قریب ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ گھر لینے میں تھوڑی دیر کی تو پھر کافی ساری دیر ہو جائے گی کیونکہ اور منگائی ہوئی اور پانچر فیلی لیٹر اوپر کی اکوموڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں تو لکڑی کا کام یہ سارا یہاں پہ لکڑی کا کام ٹھیک ہے بڑا پرفیکٹ گھارا جی تین مرلے کا فریش کنسٹرکشن کے ساتھ واش روم وغیرہ سارا کچھ آپ کو بتایا ہے کام کچھ پینڈنگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ابھی چل رہا ہے پریزنٹلی چل رہا ہے کام اسی لاکھ ڈیمانڈ آئے ڈیمانڈ نیکوشیبل ہے ڈیمانڈ جو اسی ہوتی ہے نا میں اس سے انکار نہیں کر سکتا مالکوں کو پتا ہوتا کہ اگر ان نے کتنا پیسہ لگایا کب کب لگایا اور کس کس میٹریل کی اوپر لگایا میری ان کے ساتھ بحث نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے بحث میں رکا بنتی ہے جب آپ مجھے اس کا ٹوکن دیں گے کہ بھائی جان یہ مکان ہمیں پسند ہے ہمیں اس گھر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے فائٹ کریں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں مکان ڈریکٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں چلیں وہ ڈریکٹ لے بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا نقصان کرتے ہیں یہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر تو نہیں کہتا لیکن بعض اوقات میں اپنی کافی ساری ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی میڈل مین کو بیچ میں نہیں رکھتے اور آپ خود ڈریکٹ سے بچیں ٹھیک ہے گھر پروپر کسی اچھے رپیوٹ کے بندے سے پرچیز کریں اس کو میڈل مین کو آپ اگر کمیشن دے لیں گے ایک پرسنٹ ڈیڑھ پرسنٹ تو یہ آپ کی جیو کے اوپر بلکل بھی بھاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کو ایک اچھا گھر پرچیز کر کے دے گا اور ریزنیبل پرائس کے اوپر آپ کو پرچیز کروا کے دے گا یہ چھوٹا سا ٹیرس ٹیر آپ نے دیکھی جو کہ اوپر چھت کے لیے جاتی ہیں کیجن دونوں آپ نے دیکھے دیواریں آپ نے دیکھی دیکھیں ہر ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو لے یہ رہی ہے آپ کے لیے اور پھر اگین وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو گھر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کو اس گھر کے پرچیزنگ کرنے کے لیے اگر تھوڑا ٹائم بھی درکار آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے یا آپ کے پیسے ہیں کام ہیں تو وہ بھی میں آپ کو لے کہ دے سکتا ہوں ٹائم بھی تھوڑا سا دلوا سکتا ہوں ادر وائز تو یہ ہوتا ہے کہ پندرہ سبیس دن کے اندر آپ کی ریشتری وغیرہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں فی مان اللہ اللہ حافظ